بسم اللہ محمد تشریف رکھو ایسان قبلہ ضمیر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دولان سمات فرمالو شماری سیدہ زاکر غلامبہ شادی آل علامہ اساق ترابی صاحب شائر علیہ بیت آصف کمال صاحب اور زاکر علیہ بیت غلامبہ صدفی صاحب ذکر محمد والے محمد بیان فرمان گے ترئی سفر روپوہ رنگڑا علامہ علی ناصر الحسینی تلڑا صاحب فکس صبح ساڑھے داس وڑے پڑھن گے اور زاکر سید نجم الحسن نوستق صاحب ذکر محمد والے محمد بیان فرمان گے انتوارے سامنے کسی بھی تارف دے متاج نہیں انج کے انہوں آکھاں خوشبوے زاکر علیہ بیت نبی بحث جوہیہ صاحب مالک کائنات انہوں نے درجات بلند فرمائے اور آلی جناب قبلہ زاکر علیہ بیت جناب آلی جناب قبلہ زاکر علیہ بیت علیہ احمد جوہیہ صاحب ذکر محمد والے محمد بیان فرمان دے انہوں نے آمد چار سترہ دے کرنا چاہنا عباس کو منصہ بخشے ہیں شبر شبیر کی مادر نے عباس کی ہاس وفائیں تھی عباس کا ہاس صلاح رکھا عباس کی ہاس وفائیں تھی عباس کا ہاس صلاح رکھا شبیر سے لے کر حالک تک سب نے اسے انصاف کیا اور بابا عباس پہ ہی پابندی تھی عباس کا ہاتھ کھلا رکھا قبلا زاکرِ لبیت علیہ آمد جوہیہ صاحب ذکر محمد والے محمد بیان فرمان گے اور انہوں نے فوراً بعد زاکرِ لبیت حقیل باس ادری صاحب اور انہوں نے فوراً cohort زاکرِ لبیت غلام عباس صدوی صاحب ذکر محمد والے محمد بیانہ فرمان گے کبلا دیامتور نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کل ایمان نعرہ حیدری پھر بھی نعرہ حیدری باواز قرآن صلوات اللہم مسئولے اللہم مسئولے اللہم مسئولے اللہم مسئولے اللہم مسئولے سورت فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد باللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی ومکتی یا خنعبد ویا خنستائیم احضر صراط المستقیم یا صراط اللہین الحمدہ علیہ المقصود علیہ ملہ السلام جاکہ شفل قربے امجحل حسین علیہ السلام اکشف کردی وقربل مومنین ابحقِ عقیق الحسین علیہ السلام یا رب محمد وعلم محمد صلی علیہ محمد وعجل فرج علی محمد صلوات اپنے اپنے مرہومین وستے بالخصوص لاوارس مومنین مرہومین اور شہدائی ملدی بلندی درجات وستے ملک صلوات اللہ حمد اللہ حمد صلی اللہ حمد سارے ملکے عبادت سمجھ کے واجب سمجھ کے باہر میں آقا دی امد وستے بلند صلوات اللہ حمد نعرے تکویر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے اہی دری یا علی مشکل گشاہت بلند کر کے نعرے اہی دری یا علی مشکل گشاہت دعا ہے مالک اللہ اعزاداری پرسداری قبول فرمان مالک آزرین دی آزری قبول فرمان باجب اترام بانیان دی اصف ماتم بچھائی قبول فرمان بانیان دی جملہ مرہومین آزرین دی جملہ مرہومین دی مالک درجات بلند فرمان اتنے عزت والے ازدار بزرگان اور جوانان تشریف فرمائیں مالک تمام دی ازنگیاں دراز فرمائیں اپنے گھر بارد کم چھوڑ کے اپنا آرام چھوڑ کے صفحہ ازاد تشریف فرمائیں مالک تمام دے گھران ارد پریشانی تو محفوظ فرمائیں اگر کوئی بیمار ہے تو مالک شفاہ آتا فرمائیں کوئی بےولاد ہے تو مالک اولاد نرین آتا فرمائیں کوئی مقروض ہے تو مالک غیب چوکر ادا ہو جا تیری دعا ساڑے ساتھ سال الہمڈی چاہی دیئے دعا مالک اسرکر در صدقہ اسرکر دے وارس خون حسین دے وارس امام زمان سرکار دا جلد ظہور فرمائیں بادشاہ تشریف لیا من مشکل کشا دا مشکل کشا بیٹا ساریہ مشکل آسان کبولیت وستے بل کے صلوات کبھی عذاب کبھی بزم ولا میں رہتے کوئی انتظار نہیں نوکری شروع حکم آئی سید بادشاہ دا آزلی و عباد و وفا ہویا توڑی عزت والے عزت داران دی زیار تند شرف حاصل ہویا لوگ سوال کر دیں اشیاء سننی قدم قدم چل کے سفر کر کے فرش ازاد جان دیں لوگ سوال کر دیں مجلس ازاد جان دا مقصد کی ہے پاک بمبر تے کھلو کے توڑی طرف اپنی طرف پوری دنیا اگلی گلد ہر بندہ تائید کر دیں کبھی ازاد کبھی بزم ولا میں رہتے ہیں اس گلدی تائید کرنی ہے ہم اہل عشق نجم کی بزا میں رہتے ہیں مرحباب 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 یا علی مشکل کشاہ نعرہ آخری سفی چوہ آگئی میری گل من جاؤ تے قریب بھی آجاؤ آو بسم اللہ جگہ کافی خالی پہ یہ پاک سیدہ عجر اطاف ویسے بھی پہلی سف سواب زیادہ ہندے ممبر دے قریب آسو پچھے جڑے ازادار آسو باہر دی جگہ مل جاسی بیٹھے بیٹھے کوشش کرو سارے کوشش کر دیو سارے کوشش کر دیو سارے توجہ ہے جی میرے پاس کبھی عذاب کبھی بزم ولا میں رہتے ہیں ہم اہل عشق نجف کی فضا میں رہتے ہیں اگلا شہر صرف سننا نہیں دلات نقش کر اگر کوئی سوال کرے تو سب مجلس عزائج کیوں جان دے ہو بھائی جان پھر آئی جواب دے دے کبھی عذاب عذاب کے فرش پہ ہوتے ہیں جب تلق ہم لوگ ہم اتنی دیر حد کربلا میں رہتے ہیں ہاں 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 عذاب کے فرش پہ ہوتے ہیں جب تلق ہم لوگ ہم اتنی دیر حد کربلا میں رہتے ہیں ایک تحفہ بھیجا جی بابا جی دعا بھائی جی بھائی جان کبلا تحفہ بھیجا چلو تحفہ بھیج رہے ہیں بلند رتبہ ہے ان کائن حکیر نہ جان کون یہ ماتمی تو نگاہ سیدہ میں رہتے ہیں ماتمی رہت کہیں دے موتائی نہ ہوئے مرحبا جی یہ ماتمی تو نگاہ سیدہ میں رہتے ہیں بابا جی کبلا جتنے بزرگ بیٹھے ہو جتنے جوان بیٹھے ہو ایک شیر چھڑتا پہ ہم چھڑتا نہیں پڑتا ٹھیکے تشیر بھی دھیمے لہجنال پڑھنے دعا بلند لہجنال چاہی دیئے کچھ کچھ گلنے چھ وزن اتنا ہندے وہ گلنے بند آہستہ کر لہجنال مل جان دیئے ٹھیکے شیر کمال پوری دنیا نو شیعہ قوم دا سب تو بڑا مل دا سر لگا ہی دور اس لیے طوفاں کی مشکلیں ہم سے کہ ہم صفینہ مشکل کشام رہنے بھرابا 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 تُسا نعرہ لوایا صفید ریش بزرگ و مالک پر جنگی دراز فرمائیں ایک شیئر اور پردھا اردوام انگرہ مالک کے ازداری ساری نسل جبی نصیب فرما الہی آمین اس دعا دلال شیئر پردھا کہ ہم صفینہ مشکل کشاہ میں رہتے ہیں انہی کی نسل وفادار ہوگی یاد رکھو میں دعا مگی مالک کے ازداری ساری نسل جبی نصیب فرما اتھے دل کر اتھے دعا کر دے وے عبادی دل کر عبادی دعا کر دے دعا کرنی ضرور ہے کہ ہم صفینہ مشکل کشاہ میں رہتے ہیں انہی کی نسل وفادار ہوگی یاد رکھو جو باوفا کے علم کی ہوا میں رہتے ہیں باورزہ شاہ جی باورزہ زنگی جو باوفا کے علم کی ہوا میں رہتے ہیں بسم اللہ تو آرہی ہی زنگی آرہی چار سترہ اور پڑھ دان پھر ایک پیارا جو انوال شکرانا پوری دنیا ہر بندہ اپنے مرزت قائم ہے ہر بندہ عبادت کر رہے عبادت دا مقصد ہے ہر کوئی چاندہ ایسا نو جنت مل جاوے جنت دا طلبگار ہے ہر بندہ پاک ممبر تے کڑا تو آڑی طرف ہوں ہر ازادار ہر موالی ہر حسینی دی طرف ہوں پوری دنیا نو پیغام دے رہے ہیں بے شک جتنیا عبادتہ کرو تو آڑا مقصد جنت مگر میری گل یاد رکھو جنت جسے کہتے ہیں وہ کربل کی گلی ہے مرحبا جی جنت جسے کہتے ہیں وہ کربل کی گلی ہے اس دشت کی آغوش میں تقدیر پلی ہے ہاں ٹھل جائے گا اس دشت کی آغوش میں تقدیر پلی ہے انسان کی شہرق میں خدا ڈھونڈ دے والو توحید کی شہرق میں حسین بن آلی 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 مرحبا جی مرحبا مالک سلامت رکھیں ازادار وستے روان ازادار اندھے ویڑے وستے روان ایک گل اور کر لما شہن حسین دے چار بسے اور پڑا پھر ویکنا پہلا لفظ آیا نہ جا میں کمال ستر توڑے والے کرن لگا پیش شہن حسین کر رہیان نبیوں کی سجدہ چہرہ حسین کا نبیوں کی سجدہ گا چہرہ حسین کا بند وکڑی کہنے لگا شیطان سے اللہ حسین کا کہنے لگا شیطان سے اللہ حسین کا کڑی گل جا دی کل جا میرے دربار سے لے کر عبادتیں کیوں مجھ کو ہے کافی ایک ہی سجدہ حسین برابا برابا زنگی در حال ومن جی پالک سلامت رکھن ازدار وست رمن ازدار اندھے ویڑے وست رمن ایک بہت پیاری نظم توڑی خدمت پیش کرنا چاہتا وقت بچے تیک قصیدہ بزرگا نہ سنرا دیسا میرے آگے سفر حضنی ڈیوٹیا نے پیاری نظم سناما جی پچھلے اب آپ دی بھی اجازت ہے کیسے بتاؤ کیا ہے فضیلت حسین کی 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 خالق ہی جانتا ہے حقیقت حسین کی بیر حباب بسم اللہ 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 جنگیہ بیر حقیقت دیوارہ مٹ جان دے دیوارہ سجدے سجدے پشتے آ کہ میرے آ کا حسین سوار ہو گئے اے واقعہ سڑے بچے ہنو بھی یاد دیوارہ صحابی انتظارت نبی اندر سردار سرچاوے تر سرچاویے اس طرح ہوں دے نا پیش نماز پہلے سرچیں دے ہوں دے نا باجمعات نماز ہوئے پیش نماز پہلے سرچیں دے صحابی انتظارت نبی اندر سردار سرچاوے تر سرچاویے نبی اندر سردار انتظارت وحی آوے تر سرچاوہ لطف لینے تھی لطف لینے صحابی انتظارت نبی اندر سردار سرچاوے ترسا چاویے بیٹھ چاہو بھئی اور لطف لینے توجہ جانا توجہ دے بغیر ذاکر پڑی نہیں سکتا ٹھیکے صحابی انتظارت نبی اندر سردار سرچاوے ترسا چاویے نبی اندر سردار انتظارت وحی آوے تبہ سرچاوہ ہمین وحی انتظارت خالق دو کم ہوئے تو ان یا کھا اور خالق انتظارچ حسین نوے تو میرے حکم دیا ہن توجہ ہو گئی توجہ ہو گئی نا توجہ ہے نا چلو ہن میں شیر پڑھ دا صحابی انتظارچ نبیان در سردار انتظارچ امین وحی انتظارچ خود خالق انتظارچ سارے انتظارچ میں دسنا چانا اس ویلے نماز نے کیڑا کب کی تے اس ویلے نماز نے کیڑا کب کی تے دو شیر نبی پہ آکے جس دم چھلے حسین توجہ ہو گئی نا توجہ ہو گئی نا توجہ ہو گئی نا صحابی انتظارچ نبیان در سردار انتظارچ خود خالق انتظارچ سارے انتظارچ اس ویلے نماز نے کیڑا کب کی تے دو شیر نبی پہ آکے جس دم چھلے حسین جب تک نبی کی پوشت پہ بیٹے رہے حسین کرتے رہے نماز زیارت حسین کی کرتے رہے نماز نے کی پوشت پہ بیٹے رہے حسین کرتے رہے نماز نے کی پوشت پہ بھی سڑھ نارے حسینیت زندہ باد سارے بھئی حسینیت زندہ باد جذبنال حسینیت زندہ باد پتہ لگے حسینی بیٹھن حسینیت زندہ باد یزینیت مردباد یزینیت مردباد لیندیاں نا جی نارا آئی پاک ممبر تکلو کس نارے دا مقصد دسن لگاں دسن لگاں بادشاہ حسین نے کم گڑا کی تے نام یزید اپنے رکیبوں میں لکھ دیا جی 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 اپنے رکیبوں میں لکھ دیا دعا تھا نال سلام کا نیاں انہیں اس لفظ سے دعا کیتی ہے چلو تڑی توجہ واسطے لفظ دورامہ کیسے بتاؤں کیا ہے فضیلت حسین کی خالق ہی جانتا ہے حقیقت حسین کی کرتی رہی نماز زیارت ہر توجہ ہو گئی ہر میں شہر پردان سڑھا نارے حسینیت زندہ باد یزینیت مردباد منارے دا مقصد دا سلکا دا سلکا بادشاہ حسین نے کم گڑا کی تے نام یزید اپنے رکیبوں میں لکھ دیا یہ لانتی ہے اس کے نصیبوں میں لکھ دیا لالت یزیدیت پہ سنت حسین کی ملکے مرحبا 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 زندہ باد یزیدیت مردباد منارے دا مقصد دا سلکا مرحبا 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 دنگیاں جی دنگیاں در آلومن پڑی دعا چاہی دیئے بزرگاں دی دعا چاہی دیئے جوان بھائیان دی دعا چاہی دیئے فقط ایک شیر آزی قبول کرنا جی مالک سلامت رکھیں ایک شیر میں بزرگاں نہ پڑھا لکا ایک شیر بزرگاں نہ پڑھئیے چلو شیر تو پہلے دو لائنیں دسنا چاننا غدیر کیا ہے دو لائنیں اس نے بعد کسی دے دیکھ چلو شیر پھر چند میٹھ مصائب غدیر کیا ہے ایجازت دسیعہ جی ایک شدت دھوپ میں تھی دوسری اعلان میں سلام ہے سلام ہے گرمیہ دا موسم میں دھوپ دی شدت سمجھاڑ دی ضرورت کوئی نہیں لیکن اس شدت ساڑھے لائی گلغت گئے دو طرح سے جل گئے کچھ لوگ رہے بستان میں مرحبا مرحبا جی مرحبا جی زندہ بات بھئی زندہ بات مرحبا غالب شرابت رکھ ہے یا علی مشکل کچھ ہے یا علی مشکل کچھ جن کے اندراز محمد جی پڑھئی ایک بزرگانہ کلام جی حشر کو خدا نے ولائے علی کا جو مسئلہ اٹھایا تو پھر کیا کرو گے حشر کو خدا نے ولائے علی کا جو مسئلہ اٹھایا تو پھر کیا کرو گے اسی جرم نے جو اگر تم کو بھائی جہل نہ بچایا تو پھر کیا کرو زندیاں مالک سلامت رکھن اپنی ذاکری تے ناز نہیں کیوں جو جھکن دی جگہ ہے ٹھیک ہے جی ناز کرن دی جگہ ہی نہیں میں نے ذکر دی طاقت اور پاور تے نازے میں شیر پڑھن لگا جتنے ازادار جتے 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 بیٹھن ہر بندے دے دل چو علی علی دی کنسے ٹھیک ہے جی اور جڑا شیر پڑھن لگا چودہ قصیدیاں دے برابر ہیں کوئی تشویر نہیں کر رہا کائنات دیکھیں مدہ شیر تھوڑے والے کر رہا لکھا ہو کسی در پینا میں علی گر تو نفرت سے کہتے ہوشیوں کا گھر ہے یہی نام تو میں گوا جو جنرت کے دائے پائے لکھا نظر آیا تو پھر کیا کرو ملکے ہاں تجھے ہائے دائی مرابا 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 مشیل اچھا اچھا جی اچھا جی نوک کرا پھر کر دینے لکھا جی نوک کسی در پینا میں علی گر تو نفرت سے کہتے ہوشیوں کا گھر ہے یہی نام تو میں گوا جو جنت کے دہے پہے لکھا نظر آیا تو میرے کیا کرو جندہ زمانہ محتاج ہائی ہندی آیا ایک لمحہ پہلے محل کو چھو رہی میں ایک کو جملہ کھائے دی سدا بلد ہوئی لفظ بدل کے آنکھ دینا جنہاں بی بیاں دا جنازہ بھی حجریں تو باہر دائیو انہاں نزالما جبلائیں چیماریاں بازارائیں چیماریاں یا سیدہ قدیمی عزدار بیٹھے ہو بغرق بھی بیٹھیں جمان بھی بیٹھیں میں ایک جملہ توڑے حوالے کرن لگاں ہو سکتا ہے اس سے تے مکان ہو جاوے حکمکتل کربلا توڑی بیوز آئے لیکل سی دوسری مکتل شام واہ بھائی واہ یہ حق بننائی یہ حق بننائی جنہیں ہائے کیتی نے ایک مکتل کربلا ہے دوسری مکتل شام ہے پتلی کیڑا بننائے کریسی کیڑا بننائے ماتم کریسی عزدارو جیری مکتل کربلا ہے زادما علی بادشاہ دے قدرہ میں ہاتھ کاف کے ماریاں واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ صدقے جانوہ صدقے جانوہ صدقے جانوہ صدقے جانوہ سوڑی تیاری کر رہے ہو چلو ایک جملہ ماتم اللہ توڑے حوالے کر دا ہو سکدے توڑی تے میری عبادت تے چیزافہ ہو جاوے میں کہے کربلا ہے چلی بادشاہ دے پتران دے ہاتھ کپ کے مارے انہا شام اچھ علی بادشاہ دیاں دے ہاتھ کپ کے مارے جملہ سنانا تو سا بھر کو توڑی چکی ناڑی ہے تو سا ماتم کرو نہ کرو گل بڑی دکھی ہے انہا ظالمہ علی بادشاہ دے پترانوہ ایک شہر جماریاں واہ بھائی واہ اور تو انہیں مذہب اچھو ماتم جائز علی بادشاہ دیاں دے چھتر اشان دے ہاتھ چھو واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ یا سیدہ ماتم قبول ہو گئے بھائی مہر قبول ہو گئے کچھ دن پہلے منڈی باہدین دے لاکے چھ میں یہ لفظ آکھن ایک مولد مدہ خان بیٹھے ہیں انہا ایسا جملہ آکھن انہا میرا دل ہلایا انہا کہا یہاں بدن پڑھے آکھر انہا ظالمہ علی بادشاہ دے پترانوہ ایک ڈھی ماریا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ پہلی بادشاہ دیاں تے پھوڑے دو سال ظلم کریں واہ بھائی واہ آجوانیوں مڑوں انہا بدل کر جنگی ہوئے یا سیدہ یا سیدہ اے بڑے دکھی دن ہیں انہا دن نے چلی دیاں دیاں پہنچین شام دی سرہتے گلتہی ہو بڑی دکھی ہے کجا شام دا بزار کجا غازی دیاں سیندی چلو ایک جملہ توڑے حوالے کرنا بزرگزاکرین دا جملہ ہے زندگی دا رومن وستے کافی ہے بزرگزاکرین پڑھ دے ہوں دے ہیں جتے براما نالوی نئی آمنا اُتھے علی دی دھی بھجایا نالا بھجا ہے وہ بھئی دا یا سیدہ میں سچیندہ کرنا میں اُمتیز آکے رہاں میں نوک کرنا سیدہ میں کیفیت کی میں سمجھا پڑھنے میں دو وینن ایک واقعہ سُڑا دینا پھر ماتا مالے وین پڑھدا اسلام آباد عدالت اچھ ایک سید جج پرسی تے بیٹھے دا میں قیفیت سمجھا من لگا پھر وین پڑھدا عدالت اچھ ایک سپائی ہوں دے پکار کرنالا پکار کرنالا نال کھڑے میرے کروڑا سلام سید سید پرسی تے بیٹھے پکار کرنالا نال کھڑے اچھانک پکار کرنالے پکار کی تیئے سینب آزر ہو واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ ایک قیفیت سمجھا من لگا تو سا سن کے رو پہلے ہو اجائی بھائی پکار ہوں کی نائی سید تو بل سی چھنٹ گئی ہے رو کے آدھے اج میرے کل کوئی فرسلہ نہ ہوسی اور اس واقعے دے میسیج چلے ہم جدہ میرے کل میسیج پہنچے ہی میں رو کے یوں کو جا کے آئی کسمت نہیں دیا 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 ہاو بھائی قاتل انعام تو رسدے رہے مقتول دیا 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 تے بھیڑا چھو کر کے دیا 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 پہلوینی مہرہ لے ایک ظالم لو انعام ملے اے زمین تے سٹھ کے تخت لے کمینن وا دے میرا کم بڑا ہے انعام چھوڑا ہے تخت لے کمینہ دے دسات سیتے کیڑا کم کی تے اس کمینے ہی ہو جا جواب دیتے ایسا کبھا کے چھوڑا ہو رہے ہیں کمینہ دے شاگر کا پاس دا میں لاہیا وہ سارا زور شباب دلا کے میں تو لے اوزدہ علی اکبر دا بہو کھا سانگت چاکے بسم اللہ بسم اللہ کرا یا سیادہ یا سیادہ جی بابا جی نو کرا نو کرا یہ نفس میں مل پڑھنا تری اے نفسے نارا نارا ماتوں گرنا ہے کمینہ دے شاگر کا پاس دا میں لاہیا وہ سارا زور شباب دلا کے میں تو لے اوزدہ علی اکبر دا بہو کھا سانگت چاکے موسیقا 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 اکبال دیلا بسم اللہ توڑے مذہبے جماعتا مجھے دے اکیوں یوں پتول پتول لگا مک گیا صدقے جانگا صدقے جانگا صدقے جانگا تو سا جمالو سالہ جمالی مانو اگر حکم کر دے ہو پھر سارے یکبر دے مان بھی میں تیرے بھائی ہاتھ بھڑا لگو یا سیدہ یا سیدہ میں آپ یکبر دے مانت بھی آ پھرے جماعت دیو جاگت میرے وائدیوں میں پڑھ دے ہو دیو جاگت دیو جاگت پڑھ دے ہو وان درانوے آئے آئے مان کو بھر دا گھا دے ہاتھ کے وہ ہے پھرہ دے دے گھتا لدہ ہالے اور میں یوسیف نہایا آئے سیدہ دا جنی امار آتھا بسم اللہ بسم اللہ کی رہا تو جنے مذہبے جماعت ہو جائے اور میں یوسیف نہایا آئے سیدہ دا اور میں یوسیف نہایا آئے سیدہ دا آئے جنی امار آتھا جنہ مہتم کر اور میں جائر کے برچی بھاند جانے خادر میں چوہا لکھایا آئے سیدہ اوہ جنی امار آتھا اوہ آپ آپیں اوہ، آپیں سر ایک فلا آیا سیدہ آواز کھول بھائی ایسے مائک دی آواز کھول پڑھا یا چھڑ دے واہ اے جالت پڑا دیو جالت پڑا اے صدا نے موی نام ملتا ہے اور اوہ کمینا کا وقت ہے جنے ظلم دلہ آن میں اس پینوں پاسے دلال رمض گونا یا سیدہ ہاں یا سیدہ جوال حسن نام ستر بڑی دوکھی ہے تختالے کمینا موی نام دلتا ہے اے زمین پہ سٹ گیا دے میرا کام بڑھ رہا ہے جوال حسن کمینا ہے تختالے کمینا دے دسان سے صحیح میں ڈلبگم کیے اس کمینے ہی ہوچے چلا Bleach جن میں س讓 knee終 avaient ماز میں کام بھیئے اے کمیناں دے پہنے زخمی گرنے آہ من زانو رکھیا ہاتھ بایا ہال شائعہ ہائے وckن لامار encat جنالیہ چوتیاں دھی اور میرنیان آنیں سرمت دھی ہماریوں نے آہا خجار دے ویچا اچھا پڑا دس آشمر کمینے گھر کے لیے ایک کمینہ دے میں دے ظلم دا کھار لہا لوں سکنا ہاں توڑے لکھنے دالے میں شاہی جدا میں پہنچ رہا ہوں دوے پیوتے تھے بیٹھے ہک بیٹھو آہ لے پیوتے گھر کے لیے ملتے ہیں ملتے ہیں